یہاں پر بند رہے ہیں جنار آلو آلو کو سالن بھی کہہ سکتے ہیں اور فرائے آلو بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ سمجھ آنے رہی کی کیا بنا ہوں تو میں نے ایک درمیانے سا اس کا آلو لے لیا ہے چھوٹا سا منہ سا پیاز لیا ہے تو اسے ماتر لیا ہے اور باقی میں نے چین سے چوار اگر اس کا پر مچے لیا ہے سب کی پرید پری کاٹ کے میں نے اسے ڈال لیا ہے ہلکی سی میں نے اس میں مریف کل پوری سی ڈال مچے ڈالیا ہے ہلڈی ڈالیا ہے نمک ڈالا ہے پیاز ڈیڑا ڈالا ہے اور یہ دیکھیں اب یہ کچھ اس طریقے سے بان گئے دا سکھوٹے چھوپے برید پری کٹے ہوئے یہ بڑے مذیتی بنتے ہیں اور کافی عرصے کے بعد میں بنا رہی ہیں کیونکہ آلو بھی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا بنا ہوں تو یہ مذیتار سے پس کروڑی ہیں تھوڑا سا آلو نرم پڑھیں تو پھر یہ ہمارا ریڈی ایجر بناتے ہیں اور یہ ہے کھانا ہمارا باپ کا یہ دیکھیں جی پیارا سا چاند بادنوں کی اوٹ میں خوبصورت کتنا نظر آ رہا ہے ابھی کھانا کھا کے ہم لوگ آئیں واق کرنے جھپ کے اوپر اور پیارا سا چاند بھی ہمارے ساتھ واق کرے گا اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ میت کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکو ٹھیک ہوں اور جنم یہ ہو چکے ہیں next morning اور ابھی سب سے پہلے ہم نے ناشتہ کر لیا ہے ابھی اور کوئی کھان نہیں کیا آج دونیا سب سے پہلے ہم نے کپڑی کوولر میں نے چلا دیا ہے یہ دیکھیں ہم کوولر چلا دیا اس میں پانی وغیرہ ڈال دیا اور یہاں پہ یہ آپ کو کپڑے دھولیں یہ دیکھیں تھوڑے سے زیادہ نہیں ہیں تو سب سے پہلے کپڑے دھول لیتے ہیں اور پھر باقی کام کریں گے بچے میرے بچوں نے ابھی ناشتہ کرنا ہے وہ اٹھ چکے ہیں پہلے کپڑے دھولوں پھر ان کو ناشتہ دیتے ہیں بعد میں ہو جاتی ہے بہت زیادہ گرمی تو بلکل پھر کام کرنے کو دینے کرتا کیونکہ سامن کا موسم ہے مہینہ ہے اور خبص ہو جاتی ہے اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے یہ منی پلانٹ کی پودے لگے رہے ہیں بیک سائٹ پہ کپڑے دیں گے کپڑے دیں گے کپڑے دیں گے کپڑے دیں گے چھوڑ دیں گے اندرہ سے تیس میں اور پھر ان کو آکے اچھے سے مل کے دھولیں گے روزانہ چینج ہوتے ہیں کپڑے مشین تو میں نے اب گرمیوں میں کام ہی لگائی ہے صرف جب بیٹ سیٹیں وغیرہ دھولیں ہوتی ہیں باقی جو کپڑے ہوتے ہیں لون کے وہ ہاتھوں پل دھولیں ہوتے ہیں کپڑے دیں گے ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا اور یہاں پہ بستر کی حالت دیں گے اس کو کرتی ہوں ابھی فٹ فارٹ چادر جھاڑتے ہیں سیٹ کرتے ہیں اور پھر بچوں کو بنا کے دیتے ہیں ناشتہ میری مانو آئی بھی ہے اس کو میں نے صبح دودھ ڈالے اور کلیجی نکالی تھی صبح صبح میں نے کیا آج بناوں گی تو وہ میں نے کٹ کر کے اسے ڈالی ہے ابھی بھی وہ میاو میاو کر رہی ہے تو ابھی بس یہ سیٹ کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ کو تھوڑے در کے بعد بیڈ میں میں نے سیٹ کر دیا جھاڑ جھوڑ دیا ڈسٹنگ بھی کر دیا ابھی اپنے باقی کام کرتے ہیں بچوں کو ناشتہ دینا ہے پھر کپڑے دو کے چھت پہ ڈالائیں گے اور پھر جو بھی دن کی روٹینوں کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی بس آپ لوگ نے میری ویڈیو فل واش کرنا ہے اور لائک ضرور کرنا ہے تو جنب کپڑے میں نے دھولی ہیں اور ڈال دی ہیں چھت پہ آکے کیونکہ آج کل موسم ہے سامن کا اور سامن میں اگر کپڑے چھوڑ میں ڈال دی جائیں تو سمیل چھوڑ جاتے ہیں اور اتنا سخت دھوپ نکلی ہوئی ہے سورج نکلا ہوئی ہے یہ ہمارا سولر لگا ہوئی ہے جہاں پہ کولر بھی چل رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ میری پیچھے آئی ہوئی ہے اس کو میں نے اچھا خاصا کلیجی کٹ کر کے ڈالی ہے لیکن پھر بھی یہ میاؤں میں ہوگا رہی ہے اس سے لگی ہے لگتے ہیں اور زیادہ بوک اس سے اور ڈالتی ہوں دودھ بھی ڈالا ہوئی ہے ماشاءاللہ سے تربوز اس کے پھول میں آپ کو دکھاؤں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں صبح کے ٹائم جب دھوپ ہوتی ہیں یہ کھلے ہوتے ہیں اور شام کو یہ بالکل سو جاتے ہیں نیند آ جاتی ہیں اور جناب یہ دیکھیں ایک چھوٹو سات ربوز لگا ہوا ہے ماشاءاللہ اس کو نظر نہ لگا ہے میری ہو جائے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی جب بڑا ہوگا تو یہ میری ساری میری ہزبنٹ کی محنت ہے ان کو اور مجھے پودے لگانے کا جنواروں کی خدمت کرنے کا بہت شوق ہے اور ماشاءاللہ سے جو بھی چیز ہم لگاتے ہیں وہ کبھی جلی نہیں ہو ہی جاتی ہے اور جناب باقی بس چلتے ہیں نیچے اور اپنے باقی کام کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹا منہ بیٹھا ہے منہ چیمپین میں نے اس کا نام رکھا ہے چیمپین اچھا جی تو یہاں پہ جی میری بیٹی کا ناشتہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ کوئی روزانہ نئے طریقوں سے یہ ناشتے کرتی ہیں میونیز لگائی ہے بریڈ پہ ساتھ میں ہارٹ والا انڈا بنایا ہے اس نے ساتھ میں جناب یہ دیکھیں جامشیری کی بوٹل کیونکہ یہ بھی نا میں ڈانڈ ڈانڈ کے پانی نہیں پیتی تھی تو چلو ڈانٹ ڈانڈنے کا کوئی فائدہ تو ہوا کہ ناشتہ طریقے سے کرتی ہے اب چھوٹی ہیں تو ریلیکس ہیں گھار میں ہیں اور آج کل اس کی لگی ہو یہ ڈیوٹی برتنوں پہ برتن جید ہو دیتی ہیں باقی کام میں کرتی ہیں اور ماشاءاللہ سے بیٹا تو میرا ویسے ہی آپ کو پتا ہے باہر سے میرا کچن کا سمان ہی ختم نہیں ہوتا روز بھولا کے بیچارہ دیتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا تو ختم ہی نہیں ہوتا کسی کس دن اس کا موڈ نہیں بھی ہوتا تو میں کہتا ہوں ڈانڈ ڈپٹ کے بھیجتی ہوں کہ بھئی کون جائے آپ تم ہی جاؤ گا اور کون جائے گا تو ابھی یہ بیٹی میرے ناشتہ کر لیں پھر اس سے دھلواتے ہیں برتن اور پھر جو دن کی روٹین ہو گیا آپ شیئر کرتے رہیں گے تو جی میری بیٹی ناشتہ کر لیا آپ دھونے لگیے برتن اور برتن بھی دھوتی ہے ماشاء اللہ سے میرا سارا کچن بھی صاف کرتی ہے اور یہ بہت ہے کہ اتنا زیادہ میں نے ساتھ کام کروا دیتی دو تین گھنٹے تو یقین کریں روزانہ لگتے ہیں کچن کو صاف کرنے میں برتن دھونے میں ایک ایک چیز اپنی جگہ بھی پروپر رکھنے میں تو بیٹیوں کو یہ چھوٹے چھوٹے کام مائے سکھاتی ہیں لیکن میں کہتا ہوں بیٹوں کو بھی سکھانی چاہیں صرف بیٹیوں کو نہیں کاموں پر لگانا چاہیے بیٹوں کو بھی کام آنے چاہیے تو باز جی آج جتنی میں نے آپ کے ساتھ اپنی روٹین شروع کی ہے شیئر کی ہے بس آپ لوگ میری ویڈیو کو فلواج کیا کریں لائک ضرور کر دیا کریں بہت محنت ہوتی ہے ویڈیو پر اور اچھے اچھے کومنٹ کیا کریں اور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے تو آج کی اتنی ویڈیو اجازت دیجئے اللہ حافظ ملے گی کل اچھے سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ روح میں یاد رکھا کریں